وہ شان خلق دو عالم درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو ہمارا نکاح تبلیغ سے ہو چکا ادھا ادھا تانچھاک مت کرنا چاہ سمجھے ابھی تو بمبئی میں گھوڑا گاری تھوڑی رہ گئی اب تانگیں بھی تھوڑے رہ گئے پھر تانگیں چلتے تھے گھوڑا گاری چلتی تھی بمبئی میں تک سیاں کم چلتی تھی وہ گھوڑے کو پٹہ لگاتے دیکھا نہیں آپ نے کیوں لگاتے گھوڑا آتیاں کا چار آنکھ کا ہے کیا کیوں لگاتے پٹہ وہ دائیں بائیں نہ دیکھیں سامنے دیکھیں ایسے پٹے لگا لو دائیں بائیں مت دیکھو سامنے دیکھو اپنا بس اس کے علاوہ کوئی دائی اپنے اندر نہ ہو کوئی پارٹی نہیں کوئی گروپ نہیں ہم تبلیغ کے ہی بن کر رہ جائیں یہ نوزہ تانچھاک نہ کرو یہ کام سوکر کو برداشری کرتا یا سوئی سیسی کو کرتے رہو امت کے پاس جاؤ گے یکسو ہو کر تو آپ کی بات کا وزن باقی رہے گا اور امت کے پاس اغراض لے کے جاؤ گے تو امت آپ کی بات کے وزن کو محسوس نہیں کرے گا اور دین میں دیکھو آپ یہاں لفٹ میں آدمی بیٹھتا ہے تو لفٹ اوپر جاتی کیا آدمی اوپر جاتا ہے ارے بولو نا کچھ بولتی نہیں مکہ لوگ معلوم پڑتے ہیں ہاں ہاں لفٹ اوپر جاتا ہے موٹر میں بیٹھے ہو تو آپ دوڑتے ہیں کہ موٹر دوڑتی ہیں موٹر دین کا ایک مزاج ہے جب اس کو کرے گا تو دین اسے بلند کرے گا کیا کرے گا ہاں دین بلند کرے گا یہ لوگوں کی نگاہ میں آئے گا کہیں گے حضرت آپ ہمارے کمیٹری کے چیرمن بن جاؤں آپ سے اچھا آدمی کام ملے گا ہم کو تم بنے چیرمن تو بنو گے چورمن کہ بھائی صاحب میرے کو تو معاف کر میرے بس کی بات نہیں میرے پاس کام اتنا کہ سرکو جانے کی فرصت نہیں تو کہے کہ حضرت آپ کی بہت چلتی ہے علیشان آجائی کو کہے گھڑا زندہ بات آپ کو گھڑا زندہ بات تو بھائی صاحب آپ بھی تو کچھ کہو گھڑا زندہ بات کے گھڑا زندہ بات کرو میرے کو کچھ نہیں معلوم میں یہ بھی نہیں بولتا وہ بھی نہیں بولتا تمہاری ملکی گھڑے پر بیٹھو یا گھڑے پر بیٹھو میری کوچ رائے نہیں میرا ایک کام ہے میں ادھا ادھا کی بات کروں گا تو میری بات بے وزن ہو جائے گی تم کو جو کرنا ہے کرو اس میں میری کچھ رائے نہیں اتنا یقصو بنا کام ایسا ہے یقصو بنا یعنی بلکل اسی کے بن کے رہ جاؤ کوئی تمہاری ہماری تمہ نہ کرے تین بڑے بزرگ تھے امام ابو حنیفہ امام محصر ابن قدام امام سفیانہ سوری رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت یہ چاہتا تھا یہ تینوں چیٹ جسٹس یعنی قاریو القزات بنے یہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے پکڑ کے کہا پولیس کو کہا چینوں کو گھر اختار کر کے لاؤ یہ بنتے نہیں یا تو بیچارہ ملسی پٹی کی ممبر ہی کو مرتا ہے اور ملسی پٹی کا ممبر کس کو گھتے ہیں ملسی پٹی سندہ صاف کرنے والا جت کو مرتا یہ کو بھی کوئی بھونی نہیں دیتا ہمارے ایک آدمی مر گئے بچار اچھا آدمی تھا میں جاہ رہا تھا راستے سے تو اس گاری میں جاہ رہا تھا اللہ علیہ وسلم علیہ السلام علیکم کیوں نے بابا کیا تبلیغ تبلیغ کرتے ہو ملسی پٹی کی آلیشن میں کھڑا ہو رہا ہے جیت کی آوں گا جیت کی اگر دیکھ یاد رک جیت کی آیا میری دعوت پکتی اور ہار گیا تیرا چھلہ پکتا ہاں بولے چھلہ پکتا میں نے کہا جائے بلٹے جائے دیارہ وٹ ملے گیا باروہ نہیں ملنے گا تیرے کیوں نہیں ملے گا دیکھ لے تو نے کیا دیا دنیا کو دنیا تیرے کو دے گی اور بچارہ کھڑا رہا واقعی دیارہ ملے باروہ ملا بھی نہیں پھر اس نے میرے کوئی صورت بھی نہیں دکھایا مر گیا اللہ اس بچاری کی مقصد مر گیا اس کو مرتا ہم یہ بکیر جسٹیس بولے تو کس کو یعنی بادشاہ سے بھی بڑا ہوتا اس کی بادشاہ پر چلتی ہو اس کا آدھر چلتا ہے پورے عالم اسلام میں کیا قاضی اور خزات اس کو کہتے ہیں اور ان کے نگاہ میں یہی تین آدمی اچھے تھے کوئی دوسرا جشتہ نہیں تھا اور یہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے کہ اللہ وہ گرفتہ کر کے نہ پولیس کی گرفتہ کر کے لے جانے لگی حضرت امام سبحانت سوری رحمت اللہ علیہ نے راستے میں سپائی سکاف بشاو آیا وہ بیٹھنے کے بجائے پانی میں کھوٹ کے بھاگ گئے بھاگ گئے اب کون بچے امام ابو حنیفہ اور مصر عبن قداب رحمت اللہ علیہ اور جیسے دربار میں گئے امام مصر گئے فوراً ابو جعفر منصور کے پاس کہلے ہی تیری مرگی اندے دیتی کیا تیری بقی براور دودھ دیتی پاگر کو کہا ہے وہ پاگر کے رہے بھگاؤ اب کون بچا ہے امام و حریفہ رحمت اللہ علیہ دوست ہو گئے اب تم ہی بچے ہو پھر تم بن جاؤ قاضی میں نہیں بڑتا میں اس کے لائق نہیں ہوں جھوڑ بلتے ہوں جھوڑا آدمی سے بڑے عوضے کے لائق نہیں ہوتا فرما جیل میں ڈال دو فرما ٹھیک ہے جیل میں جاؤں گا عوضہ نہیں قبول کروں گا یہاں تک امام صاحب کا جنازہ جیل سے نکلا ہے میں نے کہا حضرت دیکھو میں پہلے تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہی رہو در جاتا تھا مہرم کے بیان میں سیرت کے بیان میں جاتا تھا تبلیغ میں لگنے سے پہلے اور کچھ مل جاتا تھا سیدھی تھی بات ہے کچھ اسلام اسلام جیل ہم در جام بھی کچھ نہیں سیدھی تھی بات ہے ہاں کوئی حضرت نہیں اب لگنے کے بعد میرے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ آنے جانے کا کرایہ لے لو بس یا کھانے کا انتظام ہو کر لے باقی پیسے اوپر کے نہیں لینا کیوں بہت اسی بارے سے تبلیغ کی بات پہنچی میں آنے جانے لگتا ہوں کہ میرے کو بات خطک نہیں لگی جانا یا نہیں جانا آنے جانے کا کرایہ اور پھر کھانا پھر وہ جو کہے وہی کہو میں نے کہا اپنے بڑوں سے پوچھا کیا کرنے چاہیے میں کہنے حضرت پریمولی صاحب کیا ہوتا ہوں بہترک کھانے کو ملتا اتنی نات سے سونے کو ملتا اور کیا ہے اور رات کو ایک بجی تک بیان کرو ڈیر بجی تک صبح کہنے والا بھی سوتا اور سننے والے بھی سوتے ہے کرجی گولی کیا نماز ہوں زندہ ہوگی کہنے والا بھی سورہ اور سننے والا بھی سورہ دونوں کی نماز کی چھٹی میں نے کہا حضرت یہ بات ہے نہیں ہم اپنے کام کو بڑھائیں اور ایسا بناو کوئی تمہاری تمہارے لکھ رہے میں نے کہا حضرت کیا کرنا ایسے موقع پر جماعت لو ہے جاؤ کیا کرو جماعت لو اور جاؤ کب راستہ بند ہے کام کا راستہ بند ہے کبھی یہ تاریخ ہو جاؤ تاریخ ہو مت جاؤ ارے جب کیا ہی جاؤ نکل جاؤ اپنے تقاضیوں کے اوپر واقعی جب سے میں نے معمول بنایا میں جاؤدر نہیں جاتا کوئی کتنا ہی بھولائے کوئی کتنی دعوت دے کتنا ہی وہ کرے میں نہیں جاتا یہ کام اپنا ایسا ہے گزرگو اس کو ایسی ہزار زندگی بھی یا دو تو تو ناکافی ہے امت کے ادر اتنی بے دینی ہے زندگیہ کھو جائے تو اپنا کمال سمجھو اللہ کے دین کے کام میں